ہندو دھرم میں ہندو دھرم نے کسی بھی دھرم میں نفرت فیلانہ کسی بھی دھرم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی نفرت فیلانی ہے اور ہندو دھرم پیس لونگ دھرم ہے محبت کا دھرم ہے جوڑنے کا دھرم ہے تو وہ جو بھی رنگ اپنانا چاہتے ہیں اپنا سکتے ہیں بہت جو ہندو دھرم میں لکھا ہے وہ نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں کیونکہ ہندو دھرم میں یہ نہیں لکھا ہے کہ لوگوں کو دھمکانا چاہیے درانا چاہیے مارنا چاہیے ہندو دھرم میں یہ نہیں لکھا تو جو بھی رنگ اپنانا چاہتے ہیں اپنا سکتے ہیں بہت جو ہندو دھرم میں لکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے کافی پڑھا ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں ہماری جب سرکار تھی ہم نے ریکارڈ لوگوں کو اس دیش میں ریکارڈ لوگوں کو گریبی سے نکالا تھا ریکارڈ 20 کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی سے نکالا تھا UPA کی سرکار ان لوگوں کو نریندر مہدی جی نے واپس گریبی میں ڈال دیا ہے تو ہماری پولیسیز ہندوستان کو اکنومکلی آگے بڑھانے کی ہوتی ہیں مگر ہماری پولیسیز گریب لوگوں کی رکشہ کرنے کی بھی ہوتی ہیں چاہے وہ منرگا ہو چاہے وہ بھوجن کا ادھیکار ہو چاہے وہ زمینی ادھیکار ان بل ہو نیامگری ٹرائبل رائٹس ہو تو ہم پروٹیکٹ کر کے لوگوں کو دیش کو آگے لے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے سامنے سینٹرل پرابلم انیمپلویمنٹ کا پرابلم ہے جو سمالر میڈیوم انڈسٹریز پر آکرمن ہو رہا ہے جو کسانوں پر آکرمن ہو رہا ہے اس کے کارن بیروزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمیں ایک کسانوں کے لیے سمالر میڈیوم بزنسز کے لیے کی رکشہ کرنی پڑے گی اور ان کو بڑھاوا دے کر یہ جو بیروزگاری ہے اس کو مٹانا پڑے گا تو دیکھیں ہمارے ہمارے سسٹم میں جو سٹیٹ ہوتا ہے جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو ہم انڈپینڈنس دیتے ہیں اور اس پر ہم جنرلی اس پر ہم دباب نہیں ڈالتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب یہاں پہ پنجاب کا چیف منسٹر تھے کانگریس پارٹی کے تو ہم ان کو جنرلی انڈپینڈنس دیتے تھے ہمارے پردیش میں نئی سرکار بنی ہے تھوڑا ان کو ٹائم دیجئے وہ definitely pro poor policies وہاں پہ لائیں گے definitely وہاں پہ pro کسان policies وہ لائیں گے نہیں دیکھئے پچھلے چناؤں میں کافی anti-incumbency تھی ضرور leadership کے بیچ میں issues ہوتی تھی but یہ آسانی سے manageable issues ہیں اور آئندہ یہ آنے والے سمیہ میں یہ issues نہیں ہوں گی کوئی ایسی problem نہیں ہے سب ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں وہ leadership میں کمی جب آتی ہے جب جنتہ میں تھوڑا pressure بنتا ہے اور اس بات کو accept کرنا پڑے گا کہ جو پچھلی کانگریس سرکار تھی اس کے خلاف anti-incumbency تھی وہ سچائی ہے اور اس کا نتیجہ مطلب عام آدمی پارٹی چناؤ جیتی ہے بٹ اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو anti-incumbency جو feeling کانگریس پارٹی کے خلاف تھی وہ اب گائب ہو گئی تو اب کانگریس پارٹی کو بیلڈ کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آسانی سے یہاں پہ ہم اگلی government form کریں گے چیز I have huge respect for the Sikh community what they have done and what they are going to do in the future it's an emotional statement I think India would not be India had it not been for the Sikh community you play a central role here you are in many ways you are a part of the backbone of this country and that is something that I value tremendously ضرور ضرور ہوئے اور بہت کچھ شیخنے کو ملا بہت کچھ دیکھنے کو ملا ابھی یاترہ ختم نہیں ہوئی ہے مگر یاترہ تو کافی successful رہی ہے اور مجھے یہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس دیش میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو بی جے پی کی نفرت بھری ideology ہے اس کو acceptی نہیں کرتے ہیں اور محبت کی بات کرتے ہیں ریسپیکٹ کی بات کرتے ہیں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں تو ضرور ضرور ایک بی جے پی نے دیش کے سامنے ایک vision رکھا ہے نفرت بھرا ہوا vision رکھا ہے یاترہ نے ایک اور دوسرا vision دکھا دیا ہے یاترہ نے دیش کو اور دیش نے accept بھی کر لیا ہے کہ دو vision ہیں ہندوستان کے ایک نفرت بھرا اس کو ایرگنٹ اہنکار سے بھرا اور دوسرا محبت کا عزت کا respect کا بھائی چارے کا وہ تو clear ہے اور اس یاترہ نے وہ بہت اچھے طرح demonstrate کیا ہے یاترہ میں آپ کو نفرت نہیں دکھے گی آپ چلی ہیں آپ چلی ہیں ہمارے ساتھ آپ کو کہیں نفرت دکھی کہیں آپ کو مطلب کسی نے کسی کو مارتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں سوال نہیں اٹھتا تو 3500 کلومیٹر 3400 کلومیٹر ہم چلے ہیں کسی نے کوئی ہنسا نہیں کی کوئی نفرت نہیں کی کسی نے مطلب ایک دوسرے سے گلت طریقے سے بات تک نہیں کی تو یہ ایک ہندوستان کا چھوٹا سا ایک ویجن ہے اور اس میں سے بہت سارے دوسرے ویجنز نکل سکتے ہیں so what is your take on that i don't know which ہندوزم he is quoting i've never i've never heard this i mean i've read i've read the gita i've read the upanishads i've never heard this that that you know hindus should be aggressive hinduism is all about observation about self observation about understanding the self about humility about compassion i have not read this i have not read this i don't know what he's talking about maybe maybe he's not read these books maybe this is some other some other idea that he's picked up but i have not read i have not read that you know even even lord ram felt compassion for ravan even lord ram when ravan was dying lord ram was gentle was loving was affectionate so i don't know where this gentleman is getting these ideas there's certainly there's certainly not hindu ideas they are rss ideas they're not hindu ideas they're not hindu ideas